موسیقی فل کورٹ میٹنگ بھی تھی آئے تھیانہ چھاپے ہوگئے کل لجے کو اعلامی ہو جاری کہے ہو فل کورٹ میٹنگ جو ان میں یہ چاہے ہو آئیت کہیں بے ادارے جی بطور انسٹیٹوشن جو کہے کہیں بے ادارے میں یعنی عدلیہ میں مداخلت کہیں بے صورت میں برداشت نہ کہی ویندی قاضی صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہاین چیف جسٹس صاحب پاکستان انما مختلف توقعات رکھیوں پای جن کچھ مانوں جو خیال ہوئے ہو تو بابا محسن اختر کیانی صاحب ججہ اسلام وعدائی کورٹ جو انہ خلاف شکایت ویل آئے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں شاید انہ کے بچائن جی کوشش کئی پای جن یا نوم میں جی ملزمن جا جی کے کیس آئین وہ فائنل مرحلے طرف ونی رہا ہوا انہوں موقع تے ٹائمنگ جے کا ہے خطہ جی انہیں جو بینی فشری کے رہون دو خطہ جو ایو سجو ڈسکس کا ہے پہ وہنے آئیں شکت عزی صدی کے جے لائے انہیں ججن آواز نہ اتھارے ہو یہ بھی سوال اتھارے ہو پہ تصویر جو لگے جی تو تے ہکڑو رخ ڈٹھو پہ وہنے بیور رخ تصویر جو ڈٹھو نہ پہ وہنے انہیں صورتحال تے پانس کے ٹیلی فون لائن تے اسان کے جوائن کہہ ہوئے ڈان ٹی وی جا بیورو چیف آئین سینئر جنرلسٹ ہیں تجزیہ نگار آئین محترم افتخار شیرازی صاحب شیرازی صاحب اسلام علیکم شیرازی صاحب کل جو آپ نے فل کوٹ میٹنگ کا اعلام یا آپ کی نظر سے گزرا ہوگا یقیناً تو عدلیہ تو کہہ رہی ہے کہ بھئی عدلیہ میں مداخلت کسی ادارے کی برداشت نہیں کی جائے گی تو یہ تو اچھی بات ہے عدلیہ کے معاملات میں مداخلت ہونی بھی نہیں چاہیے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ مداخلت ہونی چاہیے لیکن جو عدلیہ کا کردار اپنا رہا ہے بندیال صاحب کی کوٹ ساکب نصار صاحب کی کوٹ یا اسلام آباد ہائی کوٹ کے کچھ معزز ججز صاحبان یا پشاور ہائی کوٹ ہو لاہور ہائی کوٹ ہو ان کے متعدد ایسے ججز ہیں جن کے کردار پر انگلیاں اٹھتی رہی ہیں جن کے فیصلوں پر انگلیاں اٹھتی رہی ہیں جن کے بارے میں تأثر ہے کہ یہ یک طرفہ فیصلے دیتے ہیں ایک پارٹی کو فائدہ دیتے رہے ہیں یہ اگر یا مثال کے طور پر بندیال صاحب پارلیمنٹ کے فیصلے پارلیمنٹ کے کو انسٹرکشن جاری کرتے تھے الیکشن کمیشن کا کام انہوں نے پکڑا ہوا تھا ایسا تأثرت ان دنوں میں مرنا ہوتا تھا کہ پارلیمنٹ بھی بندیال صاحب ہیں الیکشن کمیشن بھی بندیال صاحب ہیں مختلف اداروں کے کام جب عدلیہ خود کر رہی ہوتی ہے تو اس کو بھی تو سر یہ بھی تو تصویر کا رخ دیکھنا چاہیے کہ بھئی اس خط کے پیچھے مقاصد کیا ہیں نیت کیا ہے ٹائمنگ کیا ہے تو کیا تجزیہ کریں گے سر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے آپ نے تو سننگی صاحب تو کھاکر کسار اور بنیال صاحب سنیا لیکن میں تو شروع کروں گا معاملہ مولوی تمیز الدین کے سے لے کے تو آج تک کی صورتحال کا تو یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ جج صاحبان جب دباؤ ان پر ہوتا ہے تو وہ کتنے جج صاحبان تھے کہ جنہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ وہ ایک دباؤ کے نیچے ہیں اور جو فیصلی وہ کر رہے ہیں وہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں بلکہ اس ان دیکھے دباؤ کے تحق کر رہے ہیں اس مول کے اندر منتخف وزیراعظم کو فانسی سے چڑھا دیا گیا اور بعد میں ججز نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ دباؤ کے نیچے تھے اور ذلستارلی اور اس کے بعد بھی آپ چلتے آئیں تو دیکھیں جتنے اس ملک کے اندر ماشاء اللہ لگے ان ماشاء اللہوں کو اس ملک کے کسی اور ادارے نہیں بلکہ اس ملک کی عدلیہ نے آئینی تحفظ دیا اور تحفظ نے دیا بلکہ ان دیکیٹر سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو آئین کے اندر ضروری ترامیم بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایک بڑا دھنونہ اور بڑا ہی شرم ناز کردار رہا ہے اس ملک کی عدلیہ اور یہی وجہ ہے کہ آج اس ملک کے اندر جمہوریت اپنی جڑے نہیں پکٹ سکی اور اس ملک کے اندر واقعی حقیقی معنوں میں عوام کی نموندہ حکومت بھی قائم نہیں ہو سکی اس میں عدلیہ کا جو کردار ہے اگر آپ مجھے کہیں کہ پرسنٹیج کیا ہے تو میں اصری سے نبی فیصد اس ملک میں عدلیہ کو ذمہ دار قرار دوں گا کہ آج اس ملک میں جمہوریت تو ترس رہے ہیں اور آج اس ملک کی ایکانومی کا جو حال ہے اس ملک کے اندر جو بھی ہم بگار دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کہیں اکیمیں عدلیہ نظر آتی ہے لیکن بہرحال دیر آیت دروس آیت اس ملک کے اندر اچھے ہیں ہائی پورٹ کے گجت آبان کرے ہوئے اور یہ اب نہیں ہے میرے خلال میں اس سے پہلے اگر ہم نہ بھولیں تو شاکر صدیقی صاحب ہی وہ جج سے کہ جب ان سے آج سے کئی سال پہلے ایک دباؤ کی کیسیت بنی تو انہوں میں اس کی سامنے کھڑے ہوئے نہ تو خفیہ داروں کی مرضی کے بینچ بنائیں اور نہ ان کی مرضی کے خیصلے دیئے اور آج تاریخ میں ثابت کیا ہے کہ وہ ایک آپرائٹ جیج تھے اور سپریم کورٹ ان کو بطوری ریٹائٹ جیج جو ہے وہ لکھنے کا اور ان کو مراد دینے کا مفیقہ دیا اور ساتھ میں ذلختار لی بھٹو کیس اگرچہ اس ملک میں چوالی سال بعد لوگوں کو حقائق کا پتہ چلا ہے لیکن بارال اس ملک کی سپریم کورٹ نے یہ بتایا ہے چوبیس پر عوام کو کہ ذلختار لی بھٹو سناف کو فیر ٹائل نہیں ملا تھا اور ان کا جو فیصلہ تھا وہ قانون اور انصاف کے سیمانے پر پورا نہیں اٹھرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کال کے سپریم کورٹ ریفرنس کے بعد کے علامے کے آپ بات کر رہے ہیں میں تو اس علامے کو پڑھ کے احران ہو رہا تھا سلنگی صاحب کہ اس نے کہا گیا ہے کہ عدلیہ کے امور میں مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی بھائی میرے اس ملک میں تو عدلیہ کے امور میں مداخلت کی ایک تاریخ ہے ایک ایسی طویل تاریخ ہے کہ جس کے اوپر کتابیں جتنی لکھی جائیں وہ کم پڑھ جائیں گی تو اب آپ یہ کہہ رہے کہ برداشت نہیں کی جائے گی خود صاحبی فائلسل صاحب کہ جب وہ فیضہ باد درنکھیں سن رہے تھے اور اس کے بعد ان کو جس انداز میں بھی اکتماعیت کیا گیا ان کے خلاف ایک ریفنس لایا گیا بعد میں اس وقت کے وزیراعظم یمران خان جاب نے بھی اور صدر آرح فلکر نے بھی کہا کہ وہ شاید درست فیصلہ نہیں تھا لیکن وہ فیصلہ کہاں پہ ہوا کن لوگوں نے کہاں اس وقت کے وزیراعظم صدر کو کے ریفنس ظاہر ہونا چاہیے تو جب وہ خود اس طرح کے ظلم و جبر اور زیادتی اور دباؤں کو بھگت چکے ہیں تو اس کے بعد سال کے دن چلگی صاحب تو بھی آنس میں تو یہ امید کر رہا تھا کہ اس معاملے کو آئین کے آرٹیکل 1843 کے تحت اٹھایا جائے گا اور خود جسٹس قاضی فیصل صاحب ایک بینچ بنا کے سارے معاملے کو انسیگیٹ کریں میں بڑا حیران ہو رہا ہوں کہ اس ملک کی عدلیہ انصاف مانگ رہی ہے اور انصاف کے لیے ملک کے چیزے سے اس ملک کی ایگزیکٹیف سے کہہ رہے ہیں وزیراعظم سے کہہ رہے ہیں کہ اندائی فیوان کا انصاف فرام کریں بھائی میرے اگر پچھلی دو سالوں میں جو کچھ عدلیہ کے ساتھ ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو فیصلے ہوئے ہیں تو اس کا بینیفیشری کون ہے ان کے بینیفیشری ان کا فائدہ ہوتھانے والے تو آج حکومت کے بیٹھے ہیں اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو انصاف دیں گے آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے سے انرسیگیٹ کریں بھائی بالواسطہ طور پر ان چھے ججوں نے تو ملک کی انتظامیہ اور خوبی آجنسیوں کے اوپر الزام لگا ہے کہ ان کے عمور میں مدابرت کرتے ہیں اور دونوں اطاروں کی سربراہ ہیں وہ ملک کے وزیراعظم ہوتے ہیں جن لوگوں پر الزام لگا ہے آپ ان لوگوں سے کہہ رہے کہ سارے معاملے سے انرسیگیٹ کریں اور ججز کو انتظام فرام کریں تو میں نہیں سمجھ گا کہ جبتال کتاب کا ایک طرح سے کل کو ریفنس کی فیصلہ اور اس سے بعد جو حکومت کی جانے سے تجویز آئی ہے اس کو تصمیر کر کے کوئی درست راستہ اختیار کیا گیا ہے اس ملک کے اندر سلانی صاحب آپ نے دیکھا ہے عمود رومان کمیشن جب اس ملک دو لخت ہوا عمود رومان کمیشن سے لے کے افتباد کمیشن ہو یا دیگر کئی کمیشن ہو جس کے لیاکت علی خان کی موت کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا تھا مجھے بتائیے کسی ایک کمیشن کی رپورٹ وقت سے آئی ہو اور اس کے پیج کسی ایک ہی مجرم کو سزا ملی ہو ہم تو بالکل اس معاملے میں بڑے مایوس ہیں ایک ایسا پیمشن کے جس کے شربرائی ایک رکنی ریٹائر جائج صاحب کریں گے یہاں تو ملکی سرونگ جائج جو عدالت ہے سپرنگ پورٹ کی وہ بلاتی رہتی ہے ایسے لوگوں کو وہاں کے نہیں آتے ریٹائر جائج کے سامنے کون سے سر یہ شیرازی صاحب ایک اس خط کے پیچھے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محسن اختر کیانی صاحب کو بھی بچانے کی کوشش ہو سکتی ہے مقصد یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس آپ پاکستان کو دباؤ میں ڈالا جا سکے اور یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف جو نو مئے کے مقدمات ہیں وہ منطقی انجام کی طرف اب جانے لگے ہیں تو ان میں پی ٹی آئی کو ریلیف عمران خان کو ریلیف دیا جا سکے مختلف لوگ تجزیہ تفسرے کر رہے ہیں تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے اور سپریم کورٹ جہاں کسی بھی کیس میں جب وکیل دلائل دے رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس جو کا عمل کیا گیا ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اس مقصد کو دیکھنا ہے نیت کیا ہے یہاں پہ نیت اور مقصد نہیں دیکھا گیا اس خط کے تناظر مصر میرا خیال میں سولنگی صاحب جو اس ملک کے عدلیہ کے کردار کی تاریخ ہے تو اگر آج یہ سارا سرسلہ بند ہوتا ہے تو اس کے جو سب سے بڑے بینیفیشری ہیں جس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا وہ اس ملک کے چوبیس کروڑ عوام ہے کیونکہ اس کے اوپر کل دور آئے نہیں ہیں نہ تو آپ میں اور مجھ میں اور نہ اس ملک کے چوبیس کروڑ عوام میں کوئی اختلاف ہے کہ اس ملک کی عدلیہ دباؤ کے نیچے رہی ہے تاریخ نے ثابت کیا ہے اب عدالتی سیس میں یہ ثابت کر رہے ہیں تو فیضاباد دھرنے کا معاملہ ہو یا گوزل سٹارلی بھٹو کا ریفرنس ہو ہر دو معاملوں میں عدالت نے خود یہ ثابت کیا ہے کہ ہاں ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے آج کے ملک کے ثابت آرمی چیز فرما گئے ہیں کمر جوید باجو صاحب کہ اس ملک کے اندر ہمارے فوج کا سیاہ کی معاملات میں مداخلت رہی ہے تو پھر اس کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ اس وقت اس خط کی ٹائمنگ کیا ہے اس سے چس کو فائدہ ہوگا میرے خیال میں سب سے بڑا فائدہ اس ملک کے عوام کو ہوگا اس ملک کے انسٹیوشن کو ہوگا اس ملک کی جمہوریت کو ہوگا اور اس کے ساتھ یقینی طور پر یہ زوال ضرور رکھتے ہیں جب مجھے کیونک اللہ کا بیانیہ لے کہتے ہیں تو وہ کیا فرما رہے تھے اگر آپ کو گول گئے تو مجھے آج ان کے جملے یاد ہیں وہ فرماتے تھے کہ پیس میں کئی اور لکھے جا رہے ہیں صرف عدالتوں میں آج جدوں کو کہا جاتا ہے کہ انسٹوں کو سنایا جائے تو میرا بھائی یہ صرف آج حریک انصاف نہیں کہہ رہی اس سے پہلے پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی رہی ہے اور مسلمت نون بھی ہی کہتی رہی ہے کہ یہاں پر کھلوار ہوتا رہا ہے اس دیموکریسی کے ساتھ بھی اور اس ملک کے عدلیہ کے ساتھ بھی تو میرا خیال میں اب اگر ہم اس بحث میں پڑھیں گے کہ کسی ایک خاص جماعت کو عمران خان صاحب کو نو مئی سے ملزمان سے خائدہ دینے کیلئے سیچیوشن کریئی ہے تو ایسا ہرگیس نہیں ہے پھر تو ہمیں جارس علیہ السلام صاحب تک بھی بلانا چاہیے پھر مزہرک پر نبی صاحب تک بھی بلانا چاہیے کہ جن کو پوچھا جائے کہ بھائی میرے یہ ماضی میں آپ مختلف قسم کے پیسے دیتے رہے ہیں اور جن کے وجہ سے جا آپ کو گھر جانا پڑا ہے بن گلی سے بلکہ تاریخ گلی سے ہوتے ہوئے تو وہ کون سے لوگ تھے جو آپ کے دباؤ ڈالتے رہے ہیں سعجر نے سعجر صاحب کو یہ کمیشنر بلائے گا کیا یہ کمیشنر مریم نواز صاحبہ کو بلائے گا کہ جب وہ عرشت ملک صاحب کی آرڈیو ویڈیو سامنے لے کے آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ کس طرح جزس کو دباؤ میں ڈال کے ہمارے خاندان کے خلاف حیث دئیے گئے اور سعجر اگلی سانس انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے سیرے میں کچھ اور راز بھی ہیں کچھ اور اہم لوگوں کے بارے میں ان کے پاس راز موجود ہیں تو وقت کے آنے پہ وہ بتائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کمیشن کے جتیوہ آرڈ ہیں اس کے اندر ماضی کے والے تمام لوگوں کو شامل کیا جائے تاکہ پھر دوٹ کا دوٹ اور پانی کے پانی ہو صرف آج کے ایونٹس کو صرف آپ نے نسٹیگیر نہیں کرنا اور پھر سلنگی جانب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فیضہ بات جنرے کا فیصلہ سنا دیا سپرین پورٹ میں جنفتارلی بھٹو کا سنا دیا دونوں کے اندر آپ نے اسٹیبلش کر دیا کہ لوگوں نے عجلیاں کو دباؤں میں لا کے غلط فیصلے کرائے لیکن غلط فیصلے کرنے والے شاید جنفتارلی بھٹو کیسے تو آج اس دنیا میں بات نہیں نہ ہو لیکن فیضہ بات جنرے کے لئے لوگ سے موجود ہیں تو جب تک آپ مجرموں کو سزا نہیں دیں گے تب تک اس ملک کے اندر آپ ادارے آزاد ہوں گے اور ناصیتیت جمہوری تائم ہوگی آپ کا پنیادی سوال ہے اس کا بینیفیشری نہ محالہ طور پر اس کا بینیفیشری تحریک انصاف بھی ہو سکتی ہے ان کے سربراہ بھی ہو سکتے ہیں جن کے خلاف اڈیالہ جیل میں رات گیارہ گیارہ بڑی تک کیسے چلتے رہے ہیں اور تین سو بیالیس کے بیان لیے بغیار ان کو سزایں دی گئی ہیں تو اگر وہ پینیفیشری بنتے ہیں تو ان کے جوڈیشنل پرانسس پر پہلے سوال اٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بننا چاہیے کیوں نہیں بننا چاہیے لیکن میں تو موشن افتر کیانی جام سے بھی پوچھوں گا کہ بطور کی وزیسے آپ سے بلستہ سال انہی جائج سعبان نے دو خطوط لکھے آپ نے ان کو پر کون اکشنے لیا آپ نے کونی کے اسمام میں کون اکشنے لیا آپ تاہوش کیوں بیٹھے رہے آپ کے تون سے دبا ہوتا تو ٹائمنگ کی بات نہیں ہے یہ خطوط پہلے بھی لکھے گئے ہیں تو اس وقت میں ہی سنے گئے تو ان جائج سعبان نے مناکف زنجا کی بہتر ہے کہ سپرنگورٹ جیزز کی پاک جائے جائے اور ان سے جادرزی تھی جائے شیرازی صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہ توقع تھی کہ وہ اس خط کو اس انگل سے ہینڈل کریں گے کیونکہ جو خط لکھنے والے معزز ججز ہیں ان کے بارے میں تأثیر تو یہ رہا ہے کہ وہ پرو پی ٹی آئے ہیں پی ٹی آئے کے کیسز میں انٹریسٹ لیتے رہے ہیں پی ٹی آئے کو ریلیف دیتے رہے ہیں خود عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی محسن اختر کیانی صاحب نواز شریف کے خلاف مقدمات کے ہر مقدمے کی بینچ میں وہ شامل ہوتے تھے اور نواز شریف کو کسی کیس میں ریلیف نہیں دیا یہ نون لیگ کہہ رہی ہے عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں تو ان ججز معزز ججز کے بارے میں تو تأثیر یہ ہے کہ یہ پرو پی ٹی آئے ججز ہیں تو قاضی صاحب کے خلاف پی ٹی آئے ظاہر ریفرنس لائی تھی قاضی صاحب ایک آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والے ایک جج ایک نیوٹرلائز جج سمجھے جاتے ہیں تو قاضی صاحب سے یہ توقع تھی کہ اس طرح ہنڈل کریں گے اس خط کو کہ جس سے تأثیر یہ ملے کہ ان ججز کا کیس ہی لڑا جا رہا ہے ان ججز کو ہی بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے مجھے بتایا سلنگی صاحب کہ عمر عطا بنیال صاحب کے بھی اسی طرح کے ان لوگوں نے نظام لگا ہے کہ یہ تو پرو پی ٹی آئے ہیں یہ تو ایک مجرم کو جب وہ عدالت میں پیش ہوا تو اس کو گھٹ تھی کہا گیا تو اس کے بعد آپ نے کیا دیکھا وہ عطا عمر عطا بنیال صاحب تو یہی فرمارے تھے نا کہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نظر روز صاحب نے انتخابات کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں کروا رہے ہیں تو آپ نے مختلف حیلیں بہان رہیں گڑھیں اور آپ نے اس حکم کو ڈینائے کیا لیکن جب قاضی فائزہ صاحب نے الیکشن کے نکات سے متعلق بینچ بنایا تو کیا آپ نے اور میں نے اور ان لوگوں نے وہ فیصلہ نہیں پڑھا کہ جس کے اندر حطر من اللہ صاحب نے اور قاضی فائزہ صاحب نے کہا لیکن لیکن شیرازی صاحب لیکن شیرازی صاحب بندیال صاحب کے فیصلے آپ کو یاد ہوگا مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ وہ تو دوسری پارٹی کو پی ڈی ایم کی حکومت کو نوٹس بھی جاری نہیں کرنا ضروری نہیں سمجھتے تھے وہ تو ان کے وقلا کو نہیں سنتے تھے ایک ہی نشست میں فیصلہ دے دیتے تھے پی ٹی آئی کے وکیل کو سن کر تو یہ کو کون سا انصاف ہو رہا تھا ضرور ہوگا آپ آج میں کہہ رہے ہیں شاید یہ بات بھی درست ہوگی لیکن تھوڑا در پھر ماضی میں چلے جائیں کہ جب افتخار ممت چودری صاحب جن کو بعض میں انہوں نے خود دیسون کیا تھا ان کا ورہ بھی الزام تھی تھا جو دیجورشل ایکٹیوزم کر رہے ہیں وہ وہ شرف دور میں جب دوازار ساتھ نومبر میں مجنسی لگی تھی تو اس ساتھ ان پر یہی الزام تھا نا کہ ملک کی اتلی نے ساڑھے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے لیکن یہی نواز شریف تو یہی نوم لیڈ تھی کہ جو ان کی بہالی کے لیے انہوں نے لانگ مارک کیا تھا اور ٹیپلز پارٹی کے ساتھ حکوم کی اتحاد تو اس کو بھی ختم کا ڈالا تھا تو بھائی میرے آپ بھی تو کسی ایک نفتے پر رکے نا جوڈیشل ایکٹیوزم کرنے والے افتخار ممت چودری تو درست تھا لیکن آئین کے ساتھ نوے روز میں انتخابات کی بات کرنے والے بلیال صاحب کی جائے کا جائش تھا اس کے بعد پھر فاجی سائزنزہ صاحب کے بھی تو معذرت کے ساتھ بلکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ قاضی صاحب کے بارے میں بھی یہ تاثر ہے لیکن سر وہ کیس لائیو چلا تھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس میں تو ان کے وقلہ کوئی ثبوت اور کوئی چیز اسٹبلش ہی نہیں کر سکے تو وہ تو وقلہ کی ان کی نائلی ہوگی انہیں قاضی صاحب کیا کرتے قاضی صاحب تو ثبوتوں اور قانون کے دیکھ کر فیصلہ دیتے تھے میں بھی اگر جج ہوتا تو میں بھی یہی فیصلہ کرتا شاید آپ بھی یہی کرتے ہیں ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں پی ٹی آئے کے وقلہ کے پاس سولنگی صاحب اس کے اندر آپ بھی شاید دالت میں موجود ہوں نہ ہوں لیکن میں موجود تھا میں نے سواری پروڈیسی سوزین وہیں بیعت کے سنی ہے وہ ہے کہ جس بعد پہ الیکشن کمیشنر نے اعتراض نہیں کیا الیکشن کمیشنر کا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے پارٹی کے آئین کے مطابق انتخابات نہیں کرائے وہ ہے کہ الیکشن کمیشنر یہ کہہ رہا ہے کہ انتخابات ضرور ہوئے ہیں لیکن اس کے اندر جو کمیشنر تھا وہ شاید ایسا دوبار کو ہونا چاہیے تھا محمد رجیس صاحب کو نہیں ہونا چاہیے تھا تو آپ نے یہ اینوملیس ہو رہی ہیں لیکن قاضی صاحب تو اس نے ایکسٹر مائل چلے گئے قاضی صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ جو آپ ہمارے پاس انتخابی نتائج کا ریزر لے کہیں یہ تو فاغل سے سپر ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ الیکشن تو سرے سے ہوئے نہیں ہے تو وہ اعتراض کے جو الیکشن کمیشن نہیں نہیں کیا سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں وہ بھی کا جالا تو آپ کس طرح کہیں گے کہ قاضی صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا کہ آپ اگرامپل دیتے ہیں وہاں پہ جو امریکہ کی الیکشن کی پرائیمریز کا ہے تو بھائی میرے تو آپ کو تینکل صاحب یہ فرما رہی تھی کہیں اس کی باروہ مطالبہ کر رہی تھی کہ جس طرح آپ ہمارے الیکشن کا آجٹ کر رہے ہیں آپ تینکل اپنی پرسپارٹی کے الیکشن کو بھی اسی طرح آجٹ کروائیے تو اس کو آپ میں دی غزاب جنوانہ کر کے ان کو آپ انتخابی دے بلکل اچھا اچھا شیرازی صاحب آخر بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ شیرازی صاحب آخری بات یہ جانا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ جس طرح کہہ رہی ہے کہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی تو ضرورت آپ نہیں سمجھتے کہ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس وہ بھی دوسرے اداروں پارلیمنٹ الیکشن کمیشن یا دوسرے اداروں کے معاملات میں بھی مداخلت بند کریں نہ کریں بلکل بے کہتا ہوں اب اس وقت جو حکمرائیں صاحب ان کے پاس 2.3 مجارٹی آگئی ہے ٹھیک ہے اس ملک کے اندر ہمیشہ ہوتا کیا رہا ہے کہ جب چاہتے دان آپ اسے معاملات کو ٹیہ نہیں کر پاتے تو انہی میں سے کوئی اٹھتا ہے اور جا کے عدالت سے دروازہ کھڑتا ہے تو ایک تو میرا خیال میں اب قانون سازی کر لینی چاہیے کہ جو پارلیمنٹ کے معاملات ہیں وہ کوئی بھی شخص عدالت میں نہیں نہیں لے جا سکے گا اس کی فرویجن کو ختم کر دیا جائے ہمیشہ کے لیے دوسرا کام کیا کرنا چاہیے دوسرا کام اس ملک کی پارلیمنٹ کوئی کرنا چاہیے تھا کہ آئین کی تشریح ہوئی لوگ کر سکتے ہیں کہ جو آئین بناتے ہیں عدالتیں نہیں کر سکتی تو میرا خیال میں اگر یہ دو طرح عمیم کر لی جاتی ہیں تو آپ اس عدلیہ کی پارلیمنٹ و مداخلہ زرادتہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے جس طرح ہمیں آئیکل 6 ڈال کے اسٹیبلشمنٹ کی معاملات و مداخلت تو کہیں اے تک روکا ہے کہ ملک کے اب کسی بھی تعلیہ آزماؤں کو ادھر رہتا ہے کہ اگر وہ اس ملک میں آئین کو روگے دے گا اس ملک میں معاشراء لگائے گا تو آگے جا جس پہ آگے گا کسی بھی تعلیہ آزماؤں ہوگا جس کی صدا عمر کہہ جائے صدای موت ہے تو میں سمجھوں کہ اس طرح کی پرامیم خود پارلیمان کر دیں اور نہ ہی پہ اپنے معاملات کو عدالتوں ملے کے جائے تو روڑا خرم کے سرسلہ بند ہو جائے گا بلکل بڑک سی بلکل سی بہت شکریہ شیراجی صاحب ٹائم دینے کے لیے ناظرین حتے وہ Richard اکڑوں لانو بریک بریک کہاں پہ حاضر تھے ہوتا ویلکم بیک ناظرین ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ جے چہن ججن جے خطہ جے حوالے سانگ پانگال بول کئی ہوں پیا آئیں اسانسان ٹیلی فون لائن تے اسانگ کے جوائن کئی ہوا ہے نامور وکیل آہین مائناز وکیل آہین بیرسٹر اعتزاز حسن صاحب اعتزاز صاحب اسلام علیکم سر اللہ علیکم سلام اعتزاز صاحب سر یہ جو خط لکھا گیا ہے عدلیہ میں مداخلت کی تاریخ تو ظاہر ہے بہت پرانی مولی تمیز الدین سے لے کے ابھی تک کی رہی ہے لیکن عدلیہ جو کل جو آہ فل کورٹ میٹنگ کا اعلام ہی آیا عدلیہ نے کہا ہے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ بھئی عدلیہ میں مداخلت کسی قسم کی برداشت نہیں کی جائے گی آہ تو سر اس خط کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ یہ خط تو ایک بہنچال ہے یہ عدلیہ اس طرح باقی نہیں رہے گی آپ اب وہ چیف جسٹس اس قسم کا نہیں ہوگا کہ وہ جائے تو جس میں کسی بات کو جائے تو مکیل کو بول نہیں نہ دے یہ عدالتی نظام ہمارے نظام میں اگر انیس سو سہنسالیس سے سمجھو شروع ہوا ہے تو انیس سو سہنسالیس سے لے لو اگر اچارہ سو بہتر سے شروع ہوا ہے اچارہ سے بہتر سے لے لو یہ اس قسم کا بہنچال اور کرائیسس عدلیہ میں آیا ہے یہ ایک یہ ذہن بدل دے گا یہ تینکنگ بدل دے گا جہ جلس کی اور یہ ایک ایک آداد بھی تو نہیں ہے میں نے کہہ دیا ہو کے یہ فلاہ ادارہ عدلیہ میں بداخلت کر رہا ہے اور وہ اس کے کوئی مہر پاس کہہ ثبوت ہے اس کو ثبوت کوئی نہیں یہ چھے جہ جہیں ہیں ہائی کورٹ کے دسٹرک جیجز بھی نہیں ہے کہ چھے دس وہ ہوتے آپ کے دنہی سطح کے دسٹرک جیجز نا یہ چھے ہائی کورٹ کے جیجز اور انہوں نے جو بیان دیا ہے انگرینی میں کہتے ہیں کیا اس میں گھنٹی بجتی ہے کہ یہ سچائی کی گھنٹی بجتی ہے اس میں دوسرا ہے کہتے ہیں کہ کیا اس کو کوئی اور بات تقریب دیتی ہے اب اس کو سچائی کی گھنٹی کتنا بجتی ہے پہلی بات تو یہ ہے انہوں نے کوئی رش آف بلد یہ وہ فرہ فٹ کرو اس طرح نہیں کیا بڑے محضب انداز سے ان چھے جہجزیں اور ساتھوں بھی اوٹ میں شامل ہویا انہوں نے پہلے اپنے چیف جیجز رکھا کہ صاحب ایک ہمارا جیجز کا رشتے دار اٹھایا اس کو الیکٹرک شوق دیتے ہیں کہ آپ اپنے شرن کو کہے کہ یہ فرار کام جیجمیٹ کرے ہیں پھر ایک دو مرادیم اٹھائی ہیں ایک اور ڈیاجی کی ان پہ پشتر کیا گیا ہے یہ کون ہے جو پشتر کر رہے ہیں اور ہم کیا کریں اسے ہمیں بتائیں ہم نے یہ ریز کیا تیس جسٹس اسلام آباد آئی کورٹ سے تو انہوں نے کہا کہ یہ دی جی سکی ان کے الفاظ دی جی جو آئی ایس آئی کا ہے اس کو میں کہہ دوں گا اور میں نے دو دن بعد انہوں نے کہا میں نے کہہ دیا اب وہ انٹرسیر نہیں کرے گا یعنی یہ تشدد انہوں نے اپنے اوپر لے لیا کہ کیا ہے پھر اس میں یہ دیکھیں رنگ آف ٹروٹ کے صحیح کی بات اس لیے لگتی ہے کہ انہوں نے بڑے ملزر رانہ آج رانہ طریقے سے اپنے ہر سپیریئر کو اپروچ کرنے کی استماعی طور پر کوشش کی ہے کوئی گستاخی نہیں کی گئی انہوں نے پھر چیز جیسٹس اسلام پاکستان کو لکھا چیز جیسٹس پاکستان کو لکھا اس میں انہوں نے تھاری دا اسلام کو بتائی تھی یہ بھی بتایا کہ ہم اپنے اسلام آباد آئی کوڈ کے چیز جیسٹس کو ہم نے بتائی ہے یہ باتیں کہ وہ کیمرے بھی نکھ رہے ہیں بیڈروم میں تیز گئے اور ان پر ان کے خاتھ وہ یو ایس بی بھی ہے جس میں وہ ریکارڈنگ ہوئی گی تو ہم نے یہ بھی بتایا ہم نے اور بتایا جو دباؤ انہوں نے پریشنز دانے ہیں اور یہ چیز صاحب نے ہمارے کچھ نہیں کیا تو ہم آس کے پاس آئے اب وہ عمر بنجال بھی اس پہ گھا پھر ہے کوئی بات نہیں جی چلو جی جہان دیو مٹی پاؤ یہ اس کے اس کے ابھی یہ لیٹرز میں لکھا ہے کہ اس کے ساتھ بھی میٹنگ رہی یا یا اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی اس میں کوئی کوئی انداز نہیں اب انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہماری بچوں کو بھی تھریٹ ہے ہمیں تھریٹ ہے ہمارے ملازدین کو ہے ہمارے لیچنے داروں کو ہے اور اس طرح یہ چیز نے دکھوا رہے ہیں ہم سے دیگر جنہوں سے اور یہ جو یہ کر رہے ہیں اس میں ہمارا بہت اپنے ہمیں پریشانی ہے اور انہوں نے سپریم جیوڈیشن کام سکھو رکھا جو بلکل موضوع دارہ ہے اس سلسلے میں اس معاملے میں کہہ جنہوں کوئی آپ کی زیادرتی نہیں کرتا اور آپ جہد ہیں ہائیٹور کے آپ کو یہ جو جہد ہوتا ہے چیز جسٹس یہ چیز جسٹس کو کہتے ہیں پیٹن فمیلیر آف آل جہدیز یعنی پریوار کا فیملی کا یہ ہید ہوتا ہے تمام ججز کو پروٹیکٹ کرنا پھر جائے کھر کرا سے لے کے ہائی کورٹ کے چیز جسٹس سب کو اس میں پروٹیکٹ کرنا ہے اس کی زندہ نہیں ہے اس کی دیکھ بال میں اب یہ ججز کچھ بھی نہ کریں اب میں تو اس پر بڑا پریشان ہوں کہ ججز کو وہ سپسے سے کنسز بتا رہے ہیں دوسری بات رہے ہیں رینگ آف ٹلوت کس بیان میں ہوتا ہے اور کس بیان کی کروپریشن ہو جاتی ہے جو اس کو تکویت ملتی ہے کسی اور واقعے سے اب اس میں جو کروپریشن ہوتی ہے واقعا کیا ہے واقعا یہ جو ہے جو خود دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کے ایک جج کی کمرے سے بیڈ روم سے اور سوڈنگ روم سے یہ کیا کیا رکھ لے اور اس پہ وہ اس نے اس نے وہ مجھوز ہے وہ اس کے ڈاکسی منٹیشن ہوئی ہے کے لیے سر یہ دو سوالات اٹھایا جا رہے ہیں ایک خط کی ٹائمنگ پہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے اور دوسرا خط کے بینی فشریز کے بارے میں بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ نو مئے کے ملزمان کے مقدمات حتمی مراحل کی طرف بڑھ رہے تھے ایسے موقع پہ خط لکھا گیا ہے شکت عزی صدی کی پانچ شکایت گئی ہے تو ہو سکتا ہے ان کے خلاف کوئی سپریم جوڈیشل کونسل یہ اس طرح کی جو باتیں کی جا رہے ہیں آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر یہ یہ تو عزیوں نے پرخداری کر لی یہ بلکل پرخداری اسی بات کوئی تنسی نہیں اس پر آپ دیکھیں کہ یہ جلد سہبان یہ کونسا آج کوئی انہوں نے آنزوائی بھی ڈالی ایک خط لکھا ہے سال ہو گیا پہلا خط وہ لکھا ہے اپنے چیز درستیز کو اپنے چیز درستیز سے ملاقصہ ہی کہ جناب یہ سب کچھ انہوں نے بتایا ان کو جیسے میں نے بتایا کہ دی جی سی سے بات کروں گا دی جی نے کہ یہ کوئی نہیں اور یہ ہوتا راج چل ہے ایسے واقعات وں سے پھر یہ چیز درستیز پاس تان پھر اور عمر صاحب ڈیال نے کو سائی چیز کی اس کو چاہیے تھا سکھاروں کو بلاتا کہ تھا میرے جاج ہیں ان کے الٰوہ ان ساتھ ہو کر یہ درے رہیں گے تو کون کرے گا عدالت تو یہ آپ اب ہی ایکشن لیں اور مجھے بتائیں کیا ایکشن لیا آپ نے یہ نام بتا رہے انہوں نے نام بتائے آپ سے ہو کہ یہ کوئی چھوڑ اور آج نہیں یہ چھے مہینے پہلے دوسرے خواب کے وقت یہ کوئی ہام بات کرتا ہے یہ بلکل ان چھے جیجز کا ہمیں ممنون ہونا چاہیے کہ پہلے ہوتا رہا اگر ہوا شاکت عزیز صدقی نے تو شاکت عزیز صدقی نے دلے راندہ طور پہ میں اس کو تفلیم کرتا اس نے باہر لگا نہیں آج اس کا آج وینڈیکیشن ہوگی یہ ان کی وینڈیکیشن ہوگی یہ ہیروز ہوں گے میں آپ کو بتاؤں یہ خیبر سے کراچی تا تمام جد اور بہت سن پر پڑا ہوگا اگر اسلام آباد میں کرتے ہیں سکھر میں کراچی یا ہنراباد یا سکھر میں نہیں کرتے ہوں گے پشابر میں اور ہرچاباد میں نہیں کرتے ہوں گے کرتے ہوں گے ہر جگہ ہوتا ہوں گا سکھر دیئے اب باہر کی ہوئی بات جو ہے اور یہ چھے جج ہے اس کو نہ بھولے یہ کوئی ایک جج ہوتا تو آپ کہتے کہ اس کی سٹوری غلط ہے ان کی سٹوری میں یہ زمانت ہے سچائی کی کہ ایک نہیں ہے چھے ہے اور ان کا ایک ہی بیان ہے اس کی یہ زمانت ہے سچائی کہ انہوں نے جو انسیڈن دیا ایک واقعہ انہوں نے بتا ہے ایک یا جو ایک یا جو فیشنا ایک سٹرنے کا سٹرنے کیا سٹرنے جاتا ہے سٹرنے میں سے سٹرنے سٹرنے یہ سٹرنے وہ باور کو سرد کر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی جا جیسا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ واقعہ طرح یہ ہوا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو نکھلی کہ نہیں واقعہ طرح نکھلی یہ تو سچ بول رہ ہے سر یہ جو عدلیہ اعتضاء افتغار محمد چودری صاحب کے دور میں آپ نے تحریک چلائی آپ کو یاد ہوگا کہ اٹھارویں ترمیم ہوئی تھی ججز تیناتی کا جب طریقے کار تیع ہوا تو افتغار محمد چودری صاحب نے اٹھا کے پھینک دی پارلیمنٹ کو کہ انیس ویں ترمیم کرو اور مجھے افتغارات دو تو یہ پارلیمنٹ کے معاملات میں جو عدالت مداخلت کرتی رہی ہیں یا الیکشن کمیشن کے معاملات میں تو عدلیہ کو بھی مداخلت بند کرنی چاہیے دوسرے اداروں کے معاملات میں سب کچھ ختم ہو جائے گا اس وقت آپ کو پتا ہے آئیکوڈ کے جیجز نے مارشل لگا واتا اور اس کو سلب کر لیا تھا لار آئیکوڈ کے دو جیجز نے سلب کیا تھا میجر جیجز عسوان ابو بکر مٹھا اس نے جیجز کی تنقید کر دی تیر زبانی انہوں نے کہا رانہ خداداداد یا خداداداد تھا بھائی یہ دو بھائی تھے اس نے ریٹرین جنرل کو بلا کے سلب کر کے اپنے چھوٹی اپنی بغل میں رکھی تھی جیجز شبیر کا چھوٹی بائی چھوڑ گیا اس نے اپنے بیٹرین کو دی چھوڑا اس نے کیا نہیں یوں گو 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 جنرل یہ جج تھے کورنیلیس جج تھا منیر ہر وقت بس مٹی پاؤ مٹی پاؤ پتا آج یہ شاکر سلنگی یہ خیصلہ ہونا ہے کہ کون منیر ہے اور کون کورنیلیس ہے یہ بڑا تاریخی لمحہ ہے تاریخ میں ایسے لمحے نہیں آتے قوموں کی زندگی میں اس وقت ہمیں تنقید نہیں کرنی چاہی ان چھ جج کی یہ ہیروز ہیں انہوں نے پہلے مرتبہ کسی نے جرد کی ہے کہ وہ اس طرح کی بات کریں اور اس کی بات میں رینگ اور ٹھوٹ ہے سچ آواز ہے اور جس کے میں ایک دو مثال یہ ملتی ہے جس کو کروبریٹ کرتی ہے یہ جو بات کر رہے یہ بات یوں نظر ہے یہ درست ہے سر یہ آخری آخری بات میں یہ جاننا چاہوں گا سر کہ عدلیہ ہمیشہ بے بس بھی ہم نے دیکھی ہے مسنگ پرسنز کا ایشو ہو عدلیہ کی ایک کمیشن بنایا گیا عدلیہ نے بلایا ہے اداروں کو مداخلت سیاسی ہو یا مسنگ پرسنز کا معاملہ ہو طاقتور ادارے جو ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کا ابھی جو کمیشن بنایا جا رہا ہے ریٹائر جج کی سربراہی میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریٹائر جج مداخلت کرنے والوں کو بلا سکے جنا نے اسے جانل کو چینل اور آپ کو بھی بتاتا مو مرے نیم میرے بان سکتا پار اس کوئی بان سکتا جو اس مرے سکتا جا جانل سکتا جو میرے سایان جج کو لوگ سمجھ بھی کوش نہیں خورت رکھ جا جو جتے یہ پہلے سی باپسی یہ دس بارہ دن ہو میں خودی ادارتوں سے آپ یہ رسائیڈ جائج کو میں نے کہا سر کوئر پوچھتا ہے آپ کو محکسل کی ہوتا ہے جب رسائیڈ جائج آپ کے ساتھ شاندی دیا پہ آئے تو آپ کی عزت ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو رسائیڈ جائج کو پوچھتا نہیں کھل آپ کی بھی یہ چیزا ہوگی رسائیڈ جائج جائج میں نے کہا وہ آپ نے جاوید اتبال پہ لگا دیا ہے وہ برسین پرسن پہ ملازمت کے یہ دیکھے ہو ایک نمبر دو ایک ہی پرائیڈ جائج 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 یہ کالی فائر نیسا عمر بنیال کے وقت یہی چلاتا تھا اور یہ سارے یہی چلاتے تھے سارے کمسود اغیرہ کہ یہ آپ سینئر موس جائجز کو کیوں نہیں لے آپ ایک بینک بنائیں نو جائجز کا ٹاپ سینئر کسی کا اُس میں کوئی چائج یہ اگر چیز جائج سے بنائے گا تو یہ آپ کا جائج آئے گا یہ پرائیڈ میسٹر نے آکے بتایا کہ یہ بناو یہ چیز جسٹس کی عزت خطب ہو جائے گی چیز جسٹس کی عزت اسید ہے کہ خود سر بنائی کریں اور ٹاپ نال دیجن مجھے نہیں پتا کون ہے انہیں اچھے برے ہیں ادھر کے ادھر کے ریل نائن ممبر بینک بنائے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ان کو کہیں کہ یہ سپورٹ درے لیکن چیز جسٹس مجھے لگتا ہے خود بھی بیٹھے گا وہ آپ اس نے بنا لیا آپ کا ایک ایسے بائی وہ کیا وہ کہہ دا کہ میں تو ان کے ساتھ نیگوٹی اٹھ کیا پرائیڈ نسر کے ساتھ جو میں نہیں بیٹھا چلو نمبر دو سے شروع کا آپ اس کو پریزائیڈ کرنے کو اتنوں بے باگ اور میں سمجھتا ہوں راتی سوال پہ میرے کالنگ پڑھا ہوا ہے منصور علی شاہ ہے وہ اس کو آپ پریزائیڈ کرا اور جو ٹاپ نائی اس کے پال رہتے ان کو بنا لو کوئی بیٹھ میں ایرہ پہ گیا کرو کوئی اس کو لکھانو اس کو لکھانے گا جو پہلے نو جدے ہیں تین یارزی نے ان کو بنا لو آپ دیکھو یہ قوم کے لیے ایک بہت بڑا نمہ ہے اور یہ قوم اس میں باقایدہ سببیلی آئی رہی گی سوچ کی عجد ریخ عدلیہ کے ہیوی ویڈ بیٹھ کے اور ایجنسیز کے ہیوی ویڈ یہ پوچھے ہیں کہ آپ کو کس نے سیار دیا کہ آپ کسی بندے کو اٹھائیں اور اس کو اس سے بس تلکی کریں یا کسی بندے کو اٹھائیں یا وہ بیل لے کے لکھر رہا ہو یا جو بیل لینے جا رہا ہو اس کو اٹھائیں اور اس کو مارے کلی کے یا چینی ریخ کو اٹھائیں آپ کو کس نے سیار دیا یہ نو ججز اکٹھے بیٹھ کے یہ پوچھ سکتے ہیں آپ اس میں ایک دوسرے سے اس کے ساتھ مجھے جاتے ان میں ایک جورت بھی آئے گی اور ہوتا بھی آئے گا اور ورنہ اگر آپ نے گومیوں سے مٹھی جہانی ہے تو وہ تو عدلیہ کی بربادی اس جسٹس مونیر پہ شکریہ ہوئی لیکن اس وقت وقت ہے اس جسٹس کارنیلیس پر دیں صحیح صحیح بہت شکریہ سر احتضاء صاحب ٹائم دینے کے لیے سر بہت شکریہ ناظرین جو کو پروگرام پہنے پجانی تپوتو اگلے پروگرام میں نئے میمان ہے نئے موضوع سنگل حضرت اندازی اللہ حافظ